اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین ولعنت اللہ علیہ اعدائہم اجمعین من علانہ الیوم الدین اما بعدو فقد قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ومنی وآلہ من الحسین صلوات محمد وآلہ اب ذرا سے گزارشیں تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائے تو زیادہ بہتر ہے زرہ زرہ سا قریب آجائے اللہ حسین وآلہ وسلم اللہ حسین وآلہ وسلم خدا حمد عالم تمام مومنین اور مومنات کو ولادت باسعادت حضرت خامس آلہ با سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام مبارک فرمائے اور آج فدرس گہوارے حسینی سے بالو پر کی دولت لے کے گیا ہے تو دنیا کا جو مومن یا مومنا کوئی حاجت رکھتی ہے پروردگار تجھے واسطہ اس عظیم شخصیت کا جس کے آنے سے ہزاروں سال کا مشکلوں میں گھرا ہوا اپنی مشکل کا حل لے کے چلا گیا مومنین اور مومنات کی خواہشات اور مشکلات کو مکمل فرمائے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام کے صدقے سے ہماری تمام بلاؤں کو رد فرمائے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بارگاہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجو شریف میں ایک باوازے بلند صلوات کے ساتھ مبارک بات پیش کرنا محمد وآل محمد ساڑھے دس ہو چکا ہے پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ابھی کافی لوگ ہوں گے تو بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر سیدھے سیدھے آپ سے مطلب کی بات کروں حدیث آپ نے لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی پڑھی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث محتاج ترجمہ بھی نہیں ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک اعلان پیغمبر کا اپنا حسین کی لئے ہے اور ایک اعلان حسین کا اپنے لئے ہے دو طرفی بات پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں فرمائی ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ قول پیغمبر وقت کا محتاج نہیں ہے حالات کا محتاج نہیں ہے پیغمبر نے جو جملے ارشاد فرمائے ایک لق و دخ سہرہ میں اگر منکنتوں کہہ دیا تھا تو ساری کائنات تک چلا گیا اور یہاں تو مدینہ بھی ہے مسجد بھی ہے ممبر بھی ہے سننے والے بھی ہیں تو یہ قول پیغمبر کا کہاں تک پہنچا ہوگا اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اڑتی اڑتی خبریں اور ہوائیں مدینہ سے دور جو عرب کے گاؤں تھے بددوں تک بھی یہ خبریں پہنچیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کے لیے کچھ کہا ہے ان کے کرم کی خبریں ساری دنیا میں عام تھی کوشش میری یہی ہے کہ جو آپ کا سنا ہوا نہ ہو وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا ہوں تاکہ آپ کا آنا کامیام ہو وہ میرا ممبر پہ آنا کامیام ہو ورنہ میں ولادت کے احوال اور ولادت میں کیا ہوا کیسے ہوا وہ سب آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ دوھرا سکتا ہوں مگر وہ دوھرانے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں احوال کرم حسین ساری دنیا میں عام ہوا ایک عرب کے گاؤں کا رہنے والا حج کے موسم میں مکہ معظمہ کی زیارت کو پہنچا تو دونوں بھائی موجود تھے بڑا بھائی بھی چھوٹا بھائی بھی امام حسن بھی حیات تھے امام حسین بھی حیات تھے دونوں بھائیوں کا خیمہ حج کے موسم میں الگ الگ لگا ہوا تھا ایک طرف امام حسین کا خیمہ ایک طرف مولا حسین کا خیمہ عقیدت مند دونوں کی بارگاہ میں جاتے تھے کچھ نہ کچھ لیتے تھے واپس ہو جاتے تھے روایت کہتی ہے کہ اسی حسنہ میں ایک اعرابی داخلے خیمہ حسنی ہوا اب وہ پہلی مرتبہ مولا کا چرچہ سن کے آیا تھا پہچانتا نہیں تھا کہ مولا حسن کون ہے خیمہ میں مجمع لگا ہوا ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے پہلا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اگر جملہ پہنچ جائے تو ایک ایک آدمی احساس جلا دے کہ محفل کا پہلا جملہ اس کے ذہن تک چلا گیا امام کو پہچانتا نہیں تھا امام حسن کا چہرہ دیکھا مجمع کو دیکھا نہیں سمجھ سکا کہ امام حسن کون ہے اچانک مجمع سے پوچھتا ہے ایوکم بحر السخا ایوکم جود ببحر الجود والسخا ایوکم توفتو ملیک عرش اللہ الہ محمدن المصطفیٰ تین جملے کہے تم میں حسن کون ہے کوئی نہیں بولا پھر دوسرا جملہ کہا تم میں سخابت کا سمندر کون ہے پھر کوئی نہیں بولا پھر تیسرا جملہ کہا تم میں وہ کون ہے کہ جو عرش کے مالک نے توفیقی صورت میں محمد کو عطا کیا ابھی یہاں پوچھ رہا ہے کہ حسن کون ہے بہت سی باتیں اس نے کی مجھے اس وقت نہیں پڑنا چونکہ میرا موضوع نہیں کچھ دیر کے بعد جب مولا کو پہچان گیا تو مولا سے کچھ لیا اور اب امام حسن کے خیمے سے باہر نکلا کہتا ہے کہ میں حسن کو پہچان گیا اب حسین کو نہیں پوچھوں گا کہ حسین کون ہے اللہ اکبر دیکھیں پوری کی پوری محفل اس عرابی کے جملوں پر ہے اگر آپ نے جملہ پہلا سن لیا تو میں سمجھوں گا میری محنت کامیان ہو بھی حسین کے خیمے میں آیا سلام کیا مولا کو اب ہزاروں کا جو مجمع بیٹھا تھا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حسین کون ہے ہزاروں کے مجمع میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ ان میں جود و سخا کا سمندر کون ہے اب نہیں پوچھتا اب بہت توجہ سے سنیے گا اب کسی سے نہیں پوچھتا کہ حسین کون ہے چہرہ دیکھا ہزاروں کے مجمع میں پہچان گیا اس کائنات کا مالک کون ہے اس کائنات کا وارث کون ہے اب امام حسین کو سلام کیا اور کچھ جملے کہے خیراجن امام حسین کی بارگاہ میں پہلا جملہ کہتا ہے پہلا جملہ قسم خدا کی جملہ نہیں ہے فضائل کا سمندر ہے اگر آپ نے محسوس کر لیا تو میری محنت کامیان ہو جائے گی اے رابی نے حسین کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ دیکھا کہ پہلا جملہ کہتا ہے السلام علیکہ یا طبیب العیسیان و یا جابر الحرمان السلام علیکہ یا حسن الثانی و یا مصطفی الزمان السلام علیکہ یا مخدوم الرزوان و یا مرخص الجنان آگے بھی اس نے بہت کچھ کہا اگر میرے کلیجے نے آواز نے ساتھ دیا اور میں یہ دو تین جملوں کی وضاحت کر سکا تو انشاءاللہ آپ کو انہی تین جملوں میں تین شابان آج کی نظر نہیں آئے گی چار ہجری یا تین ہجری جس میں امام کے بلادت ہے وہ تین شابان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی امام کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے پہلا جملہ امام حسین کی خدمت میں پیش کیا السلام علیکہ یا طبیب علیسیان اے گناہوں کے معالج معالج عربی میں کہتے ہیں طبیب کو ڈاکٹر کو اے گناہگاروں کے ڈاکٹر نہ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے بالکل آسان کرتا ہوں بات کو اے گناہوں کے معالج حسین تجھ پر میرا سلام یہ گناہوں کا علاج کہا ہوتا ہے آپ کا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں بیماری کوئی نہیں ہے سب سے بڑی بیماری کا نام ہے گناہ تو جس نے گناہ کیا ہو اس پر ضروری ہے کہ وہ طبیب کے پاس جائے اور اے رابی کیا کہہ رہا ہے اے گناہوں کے ڈاکٹر تجھ پر میرا سلام مطلب یہ جانتا ہے کربلا بعد میں آئے گی مگر گناہوں کا علاج کرنے والا یہ خیمے میں بیٹھا ہے گویا یہ جانتا ہے ہر چاہے جہاں رہے اگر حسین بلائے گا تو پھر علاج ہو جائے گا اب پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں اسے ایک جملے پر اگر میں جملہ پڑھ سکا مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے اگر میری آواز آپ تک پہنچے خدا کے لیے مجھے سانس لینے کا موقع دے دیجئے گا اے گناہوں کے طبیب تجھ پر میرا سلام ہر کہا تھا لشکر یزید میں ممبر کی تاریخ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں آج تک انیس سو پچانوے سے لے کر دو آزار اکیس تک میں نے نہ کبھی نماز کی مخالفت کی نہ احکام شریعت کی مخالفت کی نہ کبھی مراجع کی مخالفت کی نہ کبھی مولائیوں کو کچھ کہا نہ کبھی کسی کے دل پہ تنز کیا بس اپنے مولا کے فضائل سے کام رکھا اب بھی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں نہ میں نماز کا مخالف ہوں مگر آج دنیا میں کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہر جو جنت تک گیا تو وہ محبت کی وجہ سے نہیں گیا ایک نماز جو حسین کے پیچھے پڑھی تھی جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا پانی وانی پی لینے کے بعد تو نماز کا وقت ہو گیا تھا نماز پڑھائی تھی فرزند زہرہ نے امام نے کہا کہ تو الگ پڑھنا چاہتا یا جماعت سے پڑھے گا کہ نہیں مولا آپ کے پیچھے پڑھوں گا تو ہر پیچھے کھڑا ہوا حسین امام بن کے آگے کھڑا ہوا امام حسین نے نماز پڑھائی ہر نے نماز پڑھی آج کل کچھ ایسے نماز کے متولی وکیل کہ جو نماز کو سب کچھ سمجھتے ہیں اہلِ بیعت کو کچھ نہیں سمجھتے وہ ممبروں سے کہتے ہیں کہ اصل میں ہر جو جنت تک گیا وہ اس نماز کی وجہ سے گیا جو امام کے پیچھے پڑھی تھی اب میرا سوال آپ سے ہے ہر تھا لشکرِ یزید میں حسین کے ساتھ تو نہیں تھا امہ جو لجام پہ ہاتھ ڈال دے تو حسین کے ساتھ تو نہیں ہوگا تو حسین کے ساتھ تھا نہیں تو جتنے عمل کیے سب بیکار اللہ اکبر اب اس سے آسان شاید نہ کر سکوں اس ماہ اکبر جتنے عمل کیے سب بیکار چونکہ جو یزید کے ساتھ ہو تو عمل تو اس کا ہو نہیں سکتا تو یزید کے ساتھ رہ کر عمل سارے بیکار نماز پڑھی بھی مگر دل میں یزید تھا تو یہ نماز بھی بیکار پڑھی ہے پیچھے مگر چونکہ دل میں محبت یزید ہے لہٰذا نماز بیکار اب صبح آشور آیا امام حسین کے پاس ایک ملجل کے سلوات دے جیازمت محمد وار جو روز چلتا وہی لگا جائے روز چلتا اور انہوں سے آشید ہے جو روز چلتا وہی لگا جائے جو روز چلتا وہی لگا جائے گا جائے ہوئی شکریتے ہیں اب پورے جملے کو توجہوں سے سنیے گا جو جملہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں تو اب تک جتنے عمل کیے تھے سارے عمل بیکار کیونکہ حسین کی دشمنی میں تھا لشکرِ یزید میں تھا تو آمال کی کوئی قیمت تو رہی نہیں تو جتنا کیا تھا سب بیکار صبحِ آشور عزانِ علی اکبر سن کر آیا مولا کی خدمت میں آ کے معافی مانگی حسین نے رکنے کا موقع نہیں دیا فوراں میدان میں بھیجا ہاتھ جوڑ کے گوں گا اے فرزندِ رسول اسے نماز تو پڑھنے دو تاکہ جنت کا حق دار ہو جائے حسین شاید آواز دے پہلی رہی نہیں اب پڑھنے نہیں دی کیوں نہ پڑھنے دی تاکہ دنیا کے وہابیوں کو پتا چل جائے حر کو جنت میں نماز نہیں لے گئی محبتِ حسین السلام علیکہ یا طبیب علی سیان اے گناہوں کے معالج تجھ پر میرا سلام ویا جابر الحرمان اے نا امیدوں کی امید قسم خدا کی تھا بددو عرب کا اے رابی مگر معرفت کیا تھی مولا سے اے نا امیدوں کے امید بر تجھ پر میرا سلام اب دوسرا جملہ سنیے السلام علیکہ یا حسن السانی اے دوسرے حسن اللہ اکبر اے دوسرے حسن تجھ پر میرا سلام جب دونوں شہزادوں کے نام کو ایک جگہ ملا کے لیے آجاتا ہے تو کیا کہتے ہیں حسنین دو حسن یا دو حسین یہی تو مطلب ہوا اور دونوں برابر ہیں نہ کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ ہے یہ فضائل چکے مولا کے زیادہ پڑھے جاتے لہذا امام حسن کی امید اتی معرفت نہیں ہے لیکن دونوں برابر ہیں آپ کہیں گے میں برابر کیوں کہہ رہا ہوں برابر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں شہزادوں نے ایک دن تختی لکھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماں روزانہ تقریر سنتی تھی ایک دن کا بیٹا لکھ کے دکھاؤ کہ تمہاری تحریر کیسی ہے ایک تختی مولا حسن نے لکھی ایک تختی مولا حسین نے لکھی دونوں بچے اپنی اپنی تختی لے کر ماں کی خدمت میں آئے اممہ دیکھئے میں نے کیسا لکھا زہرانہ کا سبحان اللہ حسین نے کا ماں میں نے کیسا لکھا کہ میرے لال سبحان اللہ کہ اممہ یہ بتائیے کہ بہتر کس نے لکھا کہ دونوں نے ایک جیسا لکھا کہ نہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بہتر کون ہے زہرانہ تسبیح سے دانے نکالے ساتھ زمین پہ ڈالے کجو زیادہ اٹھا لے گا اس کی تحریر بہتر دونوں کے ہاتھ پڑھے تین تین دانے دونوں کے ہاتھ میں آئے اب ایک دانہ بچا تھا دونوں کا ہاتھ پڑھا اللہ نے جبریل کو بھیجا پر کو مار دانے کو دو کر تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نہ حسن کم ہے دونوں برابر یا حسن الثانی جنت کے جوانوں کے سردار عجرت امام حسن علیہ السلام پر باواز بلند سلوہ اللہ سلام علیہ السلام اللہ سلام علیہ السلام تو دونوں کے دونوں برابر ہیں اب دوسرا جملہ سنوئے یا حسن الثانی و یا مصطفی الزمان اے زمانے کے مصطفیٰ میں تو یہ سمجھ گیا تھا کہ اس جملے کی وضاحت تو کرنی ہی نہیں پڑے گی آپ آسانی سے جملہ سمجھ جائیں گے اے زمانے کے مصطفیٰ زمانے کے مصطفیٰ تجھ پر میرا سلام آج جو دنیا کہتی ہے کہ شیعوں نے حسین کو مارا اور شیعہ حسین کا ماتم کرتے ہیں ہم نے نہیں مارا حسین کو یہ تو شیعہ تھے توبہ کرتے ہیں اسی لیے ماتم کر رہے ہیں دیکھیں اے رابی تھا بددو گاؤں کا رہنے والا امام کو دیکھ کے کیا کہا تو زمانے کا مصطفیٰ ہے تو زمانے کا مصطفیٰ ہے تو زمانے کا مصطفیٰ ہے حسین کربلا میں اکیلے نہیں آئے تھے علی اکبر کو بھی لے کر آئے عباس کو بھی لے کر آئے خود بھی آئے حسین کون مصطفیٰ عباس کون علی کی شبی علی اکبر کون مصطفیٰ کی شبی کربلا میں فیصلہ کر دیا کہ جس نے عباس کو مارا وہ علی والا نہیں جس نے عکبر کو مارا تو کس نے مارا حسین کو علی والا تو شیعہ ہوتا ہے علی والے علی اکبر کو یا عباس کو مار نہیں سکتے اور علی والے محمد کو نہیں مار سکتے تو کس نے مارا تیہ کر دیا اے رابی کے جملے نے اب جس جملے کے لیے میں نے پوری کی پوری تقریر آپ کے سامنے کی ہے السلام علیکہ یا مخدوم الرحمن ویا مرخص الجنان اے جنت کے رزوان کے مخدوم مطلب جس کا گہوارہ جنت سے آ کے جبریل جھلاتا ہو جس کی گہوارہ جنبانی جبریل کرتا ہو اس پر سلام ویا مرخص الجنان اب پورے مجمع کو اجازت ہے اگر تقدیر بھی لبوں کو سی دے اور آپ مو بند کر کے بیٹھ جاؤ اس جملے پہ مو بند نہیں رہے گا اے رابی کہتا ہے اے جنت کو سستا کرنے والے اللہ اکبر اے جنت کو سستا کرنے والے تجھ پر میرا سلام کتنی سستی کر دی حسین نے جنت امک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں حسینی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ آنسو بہاؤ جنت میں چلے جاؤ اور دیکھیں جنت کی سستا ہونا کس حد تک سستا ہے علی کے دروازے کا آٹھوے درجے کا نوکر بہنور بغداد کی گلیوں میں اگر مٹی اٹھائے گودھ دے جنت بنا کے زبایدہ کو بیج دے اتنی سستی کر دی جن اے جنت کو سستا کرنے والے تجھ پر میرا سلام اب جملہ سنیے ایرابی ہے امام کے خیمے میں کھڑا ہے امام کا چہرہ دیکھتا ہے ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ حسین کون ہے السلام علیکہ السلام علیکہ یا من خضا لہو الامکان ومشترطا لہو الرحمان اے وہ امام کہ جس کے سامنے عالم امکان نے گھڑنے ٹیک دیئے عالم امکان جس کے سامنے گھڑنے ٹیکے ہوئے ہیں اس پر سلام دو عالم ہیں ایک ہے عالم اکوان ایک ہے عالم امکان اکوان جو ہو چکا ہے امکان جو جو ہو سکتا ہے اور اے رابی نے امام کو کیا کہا جس کے سامنے عالم امکان گھڑنے ٹیک کے بیٹھا ہو امکان عالم امکان ایک ہلکا سا اشارہ کر کے بڑھوں گا تاکہ وقت بھی برباد نہ ہو آپ تک یہ بات بھی پہنچ جائے امام داری سے بتائیے امکان میں کیا کیا ہو سکتا ہے جو جو ہو چکا اکوان جو جو ہو سکتا ہے امکان حسین ہو جانے کا مالک نہیں ہے وہ تو ہو چکا جو جو ہو سکتا ہے اس کا مالک ہے مقدر میں لکھا تھا اکوان نے کہ بیٹے نہیں ہیں امکان میں تو تھا اے وہ کہ جو عالم امکان کا مالک ہے جس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر عالم امکان میں اٹھا ہے اور آگے جو جملہ اس نے اس جملے کو مکمل کرنے کو کہا وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے کہتا ہے ومشترطا لہ الرحمن ایسا نہیں ہے کہ صرف امکان تیرے قبضے میں دے دیا ہو اللہ نے تیرے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی جو چاہے کر جو چاہے نہ کر سب کچھ تیرا اختیار کیا مطلب ہوا مولا کے اس اختیار کا دیکھیں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر حجت سے اللہ نے شرط رکھی ہے تب اختیار دیا وہ حسین سے کیا کہا کوئی شرط نہیں ہے جو چاہے کر گزر جو چاہے تیرے اختیار میں آئے جو تُو دینا چاہے میں روکوں گا نہیں جو تُو روکنا چاہے گا میں دوں گا نہیں تُو جسے چاہے علیہ السلام بنا دے جسے چاہے علیہ اللان بنا دے اگر تُو چاہے ہر علیہ السلام ہو جائے تُو چاہے تیرا دشمن چاہے تب کا ہو یا اب کا ہو علیہ اللہ تیرے سامنے کوئی شرط میری نہیں ہے آگے بڑھئے دو جملے بس مجھے اور پڑھنے تیسرے جملے پر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا اب وہ ایرابی امام حسین سے کہتا ہے اب ایرابی کہتا ہے امام حسین سے کہ میں آپ کی کیا شان بیان کروں مولا آپ پا میرا سلام کہ کیوں کہ آپ کے پاس دو قلم ہیں اور دو لوحے محفوظ ہیں ایک نہیں دو دو کیسے کہ ایک لوحے محفوظ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے ایک لوحے محفوظ وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے جو چاہے لکھو جو چاہے مٹا دو آیا تھا راہیم خدمت پیغمبر میں آکے کیا بولا یا رسول اللہ کیا مجھے اولاد مل سکتی ہے نبی نے لوحے محفوظ کو دیکھا لوح کا متعلق کر کے نبی نے فرمایا کہ لوح میں اولاد نہیں ہے نبی نے لوحے محفوظ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے آیا اب روایتوں میں یہاں دو نام ملے ایک راہیم ملا ایک اے راہیم ملا راہیم پہ لوگوں کو اعتراض ہے راہیم کو چھوڑ دیجئے اے راہیم تو تھا کہ جو اولاد کا سوال لے کے آیا نبی نے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں یہاں سے نا امید پلتا اگر یہ نبی سے کہتا کہ مجھے اولاد دے دو اگر نبی سے کہتا اولاد دے دو تو اللہ کے نبی کے اختیار میں تھا دے دیتے آج تک جو مسگائیڈ کیا گیا اس معاملے میں وہ یہی ہے کہ نبی نے تو دیا نہیں حسین کیسے دے لیں گے اما نبی سے مانگا ہوتا تو ملتا کیا کہا کہ دیکھ کے بتائیے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں نبی نے لوگ کو دیکھا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں کہتا ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھوں اب یہاں سے واپس چلا اتنے میں چھوٹا شہزادہ دروازے سے داخل ہوا کہتا کیا بات ہے کہ حضور وہ اولاد کے لیے پوچھا تھا نبی نے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں کہ چل میرے ساتھ آگے کہتا نانا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں کہ نہیں کہ میں نے ایک دیا دو تین چار پانچ چھ سات نبی ہر بار کہتے رہے مقدر میں نہیں ہے حسین کہتے میں نے دیا میں نے دیا سات مرتبہ نبی نے کہا مقدر میں نہیں ہے حسین نے ساتو مرتبہ اولاد اطا کی اور اولاد اطا کرنے کے بعد جب سات اولاد مل گئی اس نے اپنے دامن کو سمیٹا کہ مولا بہت بہت شکریہ آپ نے دامن امید کو پھر دیا امام حسین نے کہا اوہ بدبخت کرم کے سمندر میں ایک کنکر مار کے لہروں کو بے قرار کر دیا اور دامن اتنا چھوٹا اللہ دامن اتنا چھوٹا سا لے کے آیا اب صاحبِ عوالی اللہ علی کا جملہ ہے امام حسین نے کہا دامن اتنا چھوٹا لے کے آیا اگر تو خاموش رہتا تجھے اتنی اولاد اطا کرتا کہ قیامت کے میدان میں آدم کی اولاد ایک طرح ہوتی تیری اولاد بس کیا کہا اللہ اے رابی نے امام حسین کی بارگاہ میں اے وہ کہ جو کرم کا سمندر ہے ومشترطلہ الرحمن جس کے ساتھ اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی سب کچھ دے دیا اب آگے جملہ کہتا دوسرا جملہ اس کے بعد آخری جملہ میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں اب دوسرا جملہ کہتا ہے جملے کا ترجمہ بہت آہستہ سے کروں گا دیکھوں گا کہ سمجھتا کون کون ہے اے پشتے رسول پر خاموش خطابت کرنے والے بہت 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 بڑا جملہ ہے اگر کوئی سمجھے پشتے رسول پر کہا کچھ نہیں مولا نے بیٹھے ہیں پشت پر ادھر صحابہ کے سر جھکے ہیں سجدے میں ادھر چہرہ ہے مولا حسین کا جو پڑھ چکا پڑھنا نہیں ہے صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا حسین نے کچھ نہیں کہا لیکن آج تک دنیا کا ہر زاکر جب تک پشت پر آنا نہیں پڑتا مجلس مکمل نہیں ہوتی ہر زاکر کا اپنا انداز بیٹھنا تو بس ایک مرتبہ کا تھا اور وضاحتیں کتنی ہوئی آج تک کوئی لکھ نہ سکا میں نے دو خدیب دیکھے ایک پشتے رسالت پر حسین ایک آغوش حسین میں اصغر نہ اس کی وضاحت نہ اس کی کوئی وضاحت کر سکا خاموش خطابت کرنے والے تجھ پر میرا سلام آخری جملہ اب امام حسین سے کہتا ہے اسلام علیکہ من عجابہ اللہ فی اللیلت الزلمت ومن لباہ اللہ فی اللیلہ اس امام پر سلام کہ جو رات میں تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے تنہائی میں ومن لباہ اللہ فی اللیلہ ادھر یہ اللہ کو پکارتا ہے ادھر اللہ لباہ کہتا ہے آپ نے سنا میں نے جملہ پڑھ دیا اے رابی نے کیا کہا یہ رات کی تاریخی میں اپنے خدا کو پکارتا ہے ومن لباہ اللہ فی اللیلہ اس امام پر سلام کہ ادھر یہ خدا کو پکارتا ہے ادھر اس کی لباہ کی آواز آتی ہے آسان کروں بات کو جنت البقی قبرستان ماں کی قبر کے کنارے حسین بیٹھے ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی ہے مسجد النبوی سے مروان نکڑا حسین کا کھلا ہوا دشمن جیسے ہی جنت البقی کے قریب سے گزرا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے جو قبر سیدہ پر ہے کہتا ہے کہ میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ سایہ نہیں تھا وہ حسین تھے اور وہ اپنے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو نے قرآن میں کہا کہ فدونی استجیب لکن تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا خدایہ تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے کیا تو جواب نہیں دے گا مروان کہتا حسین کا اتنا کہنا تھا عرش سے آواز آئی لبے 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 یابدِ الحسین فوراں آواز آئی میں حاضر ہوں میرے بندے آواز کس کی آئی خدا کی اب ذہن کو روکیے تھوڑا سا پیچھے چلئے حج کیا ہے آپ لوگوں نے کافی لوگ ہوں گے جو حج کے لئے گئے ہوں گے حج میں جب تک خانے خدا سے دور رہتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے قدم بڑھاتے ہوئے تلویہ لبے اللہ امہ لبے انہ الحمد ونہ مطلقہ لبے پڑھتے ہیں نا تلویہ اسی کو کہتے ہیں لبے کہنا اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے لبا لبے کہنا امام حسین نے اللہ سے کا پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ اگر کوئی تجھے پکارے گا تو تُو لبے کہے گا تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے کیا تُو نہیں آواز دے گا فوراں آواز قدرت آئی لبے یابدِ الحسین لبے یابدِ حسین آپ نے جملہ سن لیا میں نے پڑھ دیا مگر جملے پہ غور نہیں کیا اما ساری دنیا حسین لبے کہتی ہے وہ حسین کو لبے لبے یا حسین لبے یا حسین یارے بندے لبے یا حسین لبے ہائی دلیہ صورتہ دماندش قربان حسین انگیا یزیدیا لبیت گیا حسین ساری دنیا اس کے گھر جا کے اسے لبیت کہتی ہے حسین تنہائی میں بغارے تو وہ لبیک کہتا ہے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لبیک یا حسین کیوں کہتے ہو تو دو لفظوں میں بتا دو لبیک یا اللہ حسین کا نعرہ ہے لبیک یا حسین خدا کا نعرہ ہے تو جو خدا والا ہوگا وہ لبیک یا حسین ضرور کہے گا اور جو حسینی ہوگا تو اللہ حسین ضرور کہے گا آخری جملہ اب یہ جملہ نہیں ہے اس کا ایک سوال ہے سب کچھ کا ساری بات چھوڑ رہا ہوں چونکہ ابھی آپ کا پروگرام اور لمبا جائے گا اور لگ بگ گیارہ بج کے پانچ منٹ ہو چکا مجھے اپنی بات کو یہاں ختم کرنے کی طرف پڑھنا آخری جملہ انشاءاللہ کل دوپہر کی تقریر میں یا شام کی تقریر میں یا جو جلوز سے پہلے تقریر ہوگی اس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمتِ عالیہ میں کیا عرض کروں امام نے دیکھا کہ اللہ تیری اس خدمت کو قبول کرے کہ تُو نے ہماری قصشان میں قصیدہ پڑھا کیا چاہتا ہے کہتا لیا سوالان مولا میرے دو سوال ہیں ایک سوال میرا ذاتی ہے ایک سوال میرا علمی ہے ایک ذاتی سوال ہے ایک علمی سوال ہے وَمِثْلُكَ لَا يُخَيِّبُ السَّائِلِ اور آپ کے جیسا کریم سوال کرنے والے کو نا امید نہیں لوٹاتا کروں سوال امام نے کہا بسم اللہ کہتا مولا کیفَ السَّارَتِ الْإِمَامَتُ فِي زُرِّيَّتِ وَلْإِجَابَتُ تَحْتَ قُبَّتِ وَلْإِمَامَتُ فِي زُرِّيَّتِ وَالشِّفَاوْ فِي تُرْبَتِ دُونَا عُسْرَتِكَا وَدُونَا عَخِيَكَا وَدُونَا عَبِيكَ مولا یہ میرا ایک علمی سوال ہے امانداری سے آپ بھی سوچئے گا میں اس کا سوال امام کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں مولا سوال میرا یہ ہے کہ امامت آپ کی ذریعت میں کیسے آئی حسین کے نو بیٹے نو کے نو امام امامت ذریعت میں کیسے آئی ایک تربت میں شفا کیسے آئی دو قبے کے نیچے قبولیتِ دعا کی سند جو ذریعے حسین پہ جائے وہ جیسے یہ قبہ دے کریں اس کے نیچے کھڑا ہو کے دعا کریں تو تینوں دعا پہلی مرتبہ جانے میں قبول ہو جاتی ہے دہرانہ نہیں پڑتا مانگا اللہ نے دیتا ہے کمولا یہ تین جو اللہ نے آپ کو انعام دیئے ذریعت میں امامت تربت میں شفا قبے کے نیچے اجابت نہ یہ کرم آپ کے بابا پہ خدا کا ہوا نہ بھائی حسن پہ ہوا نہ مکمل خاندان پہ ہوا آپ پر کیوں ہے اب امام نے جو جواب دیا جواب سنیے اگر پہنچ جائے تو ایک ایک آدمی مجھے بتا دے کہ حسین کی ولادت کا جشن مکمل ہو گیا ہے امام نے اس کا جملہ سنا سننے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا قد آسرتو کلی للہ وآسرنی کلہو میرے پاس جتنا تھا میں نے اسے دے دیا جو 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 ج ٹھیک ہمتے کے جاؤں انجی مجھے کے آپ actively ان rouمان کے پاس لو ل Together موسیقی 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 جتنا تھا میں نے سب اسے دے دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ اس نے مجھے دے دیا بات تمام کر رہا ہوں آخری مرحلہ گفتر وہ تمام ہے ایمانداری سے بتائیے لوگ وہیں پہ آکے اٹک جاتے ہیں جہاں سے بات کا آغاز ہوا کہ صاحب امام حسین کیسے بیٹے دے سکتے ہیں جب لوئے محفوظ پر نہیں رکھے تھے تو یہ تو ایرابی نے بھی بتا دیا کہ دو لوگ ہے حسین کے پاس ایک لوہے محفوظ ایک لوہے حسین تو لوہے محفوظ پر نہیں تھی اولاد لوہے حسین میں تو تھی دے دی دلیل کیا ہے دلیل قرآنی بھی ہے اور دلیل اقلی بھی ہے روایتی بھی ہے نقلی بھی ہے دونوں طرح کی دلیل ہیں ایک دلیل آپ کو روایت سے دے رہا ہوں جناب موسیٰ اللہ کا قلیم روز اللہ سے مفتبو کرتا ہے دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے ایک دل ایک سائل جناب موسیٰ کے پاس آیا وہ آگے کہتا ہے یا نبی اللہ میری نسل نہیں پڑھے گی میں شاید بے نسلہ مر جاؤں گا آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد سے مالا مال کرے موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں طور پہ جاؤں گا اللہ سے مفتبو کروں گا گزارش کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تجھے اولاد دے دے جناب موسیٰ طور پہ گئے جا کے ساری بات مناجات جو جو کرنا تھی کی اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار وہ تیرے ایک بندے نے گزارش بھیجی ہے اللہ نے کہا کیا کب وہ چاہتا ہے کہ اسے اولاد ملے اللہ نے کہا اس کے مقدر میں اولاد ملے جا کے کہہ دو بلکل وہی معاملہ نہیں ہے جو رسول اور امام حسین والا ہے نبی نے کیا کہا تقدیر میں نہیں ہے وہی اللہ نے کہا مقدر میں نہیں ہے جا کے کہہ دو جناب موسیٰ آئے اب وہ بڑا امید سے بیٹھا ہے کہ اللہ کا کلیم آئے گا اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے تو یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ اللہ بات کا جواب نہ دے جا کے جناب موسیٰ سے کہا کیا کہا اللہ نے کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے اب بچا ربے نیل و مرام نا امید جناب موسیٰ کے در سے نکلا ایک راستے سے گزر رہا تھا ایک درویش سے فتا آدمی بیٹھا تھا اس نے لٹکا ہوا چہرہ دیکھا کہ کیا بات ہے کہ وہ تجھے کیا مطلب میں ہوں کسی پریشانی میں کہ بتا تو صحیح ہو سکتا میں پریشانی کا حل دے دوں کہ وہ پریشانی یہ ہے کہ مجھے اولاد چاہیے موسیٰ سے کہا تھا اللہ نے کہا مقدر میں اولاد نہیں ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تجھے اولاد ہوگی اس نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار اگر میرا تجھ پر کوئی حق ہے اسے اولاد دے دے اس نے دعا کی اب آنے والا دیکھیں سائل تو دیوانہ ہوتا ہے جہاں ملنے کی امید ہو اسی در کا دیوانہ اس نے دعا کی وقت گزرا مدت مکمل ہوئی اس کی بیوی حاملہ ہوئی بچے کی بھی لادت ہوگئی بچے کو گود میں لیا فورا جناب موسیٰ کے پاس نام رکھی بچے کا موسیٰ نے نام رکھا پہچانا مجھے میں کون ہوں کہاں جانتا ہوں تو اولاد کے لیے مگر یہ بچہ کہاں سے آیا کہ وہ آپ نے تو کہا تھا کہ مقدر میں اللہ نے کہا کہ اولاد نہیں ہے مگر میں ایک راستے سے جا رہا تھا ایک درویش بیٹھا تھا اس نے دعا کی دعا کے سبقے میں مجھے اولاد مل لی ام موسیٰ بیج ہے گئے دور پر جا کے اللہ سے کہا پروردگار تو نے تو مجھ سے کہا تھا مقدر میں اولاد نہیں ہے تو نے اس درویش کے کہنے پہ دیں دی اولاد آوازِ قدرت آئی تم نے پوچھا تھا اب شاید اس سے آسان بات نہ ہو موسیٰ تم نے پوچھا تھا ہم نے کہا نہیں ہے مقدر میں اگر تم کہتے دے دیتے اب جب جانے لگے جناب موسیٰ تو اللہ نے چلتے چلتے جناب موسیٰ کو روک کے کہا موسیٰ کل جب دور پہ آنا تو ایک کلو گوشت لے کر آنا موسیٰ نے کہا کونسی بڑی بات ہے اللہ لے آؤں گا کہ نہیں جانور کا نہیں کسی انسان کا گوشت لانا جا کے سوال کرو بنی اسرائیل سے کوئی میرے نام پہ ایک کلو گوشت دینے کو تیار ہے یا نہیں موسیٰ چلے کہا اتنی بڑی بات تھوڑی ہے کوئی بھی اللہ کے نام پہ دے دے گا ان کے لئے تو منو سلوہ اترائے اللہ کا کھا کھا کے تو یہاں تک پل کے پہنچے اب جناب موسیٰ اترے صبح کو ایک گھر پہ گئے دروازہ کٹ کٹ آیا نام لیا اس کا باہر آیا جی موسیٰ کا گوشت چاہیے کہ میں بازار سے ڈاکے دیتا ہوں کہ بازار سے نہیں تمہارا گوشت چاہیے کلیم اللہ معاف کرو میں گوشت دے دوں گا تمہیں جی ہوں گا کیسے دوسرے دروازے پہ گئے دوسرے نے منع کیا تیسرے دروازے گئے دوسرے نے منع کیا جب پورے بنی اسرائیل کا چکر لگا لیا اور ہر ایک نے جناب موسیٰ کو الگ الگ جواب دیا تو جناب موسیٰ بلکل ناؤمیدی کی حالت میں اپنے گھر کی طرف بڑے راستے میں وہی درویش ملا جناب موسیٰ کو دیکھا کلیم اللہ چہرہ کیوں لٹکا ہے کہ اللہ نے انسانی گوشت مگایا تھا سب کھانے کو تو تیار ہیں دینے کو کوئی تیار نہیں اس نے خنجر نکالا بازو سے کٹا ہتھیلی سے کٹا پیٹ میں سے نکالا کمر سے کٹا زانو سے لیا پڑلیوں سے لیا کہ اتنا گوشتوں دے رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سا پسند آئے پتہ نہیں اسے کون سا پسند آئے معلوم نہیں اسے کون سا چاہیے موسیٰ نے گوشت کو کپڑے میں پیک کیا پہنچے کوہے دور پر مالک لے میں گوشت لے آیا موسیٰ سے اللہ نے کہا کس نے دیا کسی نے نہیں دیا پھر کس نے دیا کہ اسی درویش نے دیا آواز قدرت آئی موسیٰ میں نے اپنے بندوں کا مانگا تھا بندے تو تم بھی تھے اللہ اکبر اب اگر جو سمجھ نہ سکا تو زندگی میں نہ سمجھیں بر اس درویش کے دینے سے اثر کیا ہوا کہ جو اللہ کی محبت میں اپنے بدن کا گوشت اللہ کو دینے پر تیار ہو جائیں اللہ مقدر بدل دیتا ہے حسین سے پہلے ایسا تکھاؤ دے دیا مولا نے اب کہتا ہے مولا آپ سائل کو نہ امید نہیں لوٹا دے ایک سوال میرا مکمل ہو گیا دوسرا سوال کہتا ہے مولا دوسرا سوال میرا پرسنل ہے ذاتی امام نے کہا مانگ آخری جملہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں امام کہتا ہے مانگ کا مولا میرا اتنا سا سوال ہے میں اپنا رخصار آپ کے خینے کی خاک پر رکھتا ہوں ایسے آپ ایک حسان فرمائیے کہ کیا کہ اپنا قدم مبارک میرے رخصار پر رکھ دیجئے کہ اس سے کیا ہوگا کہ میرا یہ لانت والا رخصار کریم رخصار میں بدل جائے گا اور میری اولادیں فخر کریں گی حسین کا قدم میرے رخصار پر آیا تھا امام نے کہا نہیں میں رخصار پر نہیں کندھے سے پکڑا کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگانے کے بعد ماتھے کا بوسا لیا اور بوسا لے کے امام کہتے ہیں سر یاش ہیں شیخ میرے خیمے سے نکل اللہ کے گھر تک جا اللہ کی برکتوں کے سائے میں اللہ کے گھر کا تواف کر مولا کیوں کہ کعبہ تیرا انتظار کر رہا ہے کیا مطلب ہوا کہ جسے حسین کلیجے سے لگا لے اس کا منتظر کعبہ ہوتا ہے چلا کعبے کی طرف کعبہ ہنین لگا ہنین لگا ہنین لگا کہتے ہوئے اس مرد مومن کے استقبال میں بڑھا ہے اللہ نے امام حسین کے صدقے میں دنیا کو بتا دیا کہ کسی کے وسیلے سے نہ مانگنا بس حسین کا وسیلہ دو جو مانگو گے سب آتا ہو جائے امام کے خیمے سے نکلا آج تین شابان کی شب ہے آپ اب محفل میں انشاءاللہ تشریف فرماؤں گے کل پھر محفل ہوگی پھر ایک جلو سے مبارک برامت ہوگا آخر میں پھر مولا عباس کی ولادت کی شب ہے کل تو اس مناسبت سے تقریر ہوگی انشاءاللہ آخری تقریر میں مولا عباس کی مناسبت سے کروں گا کل دونوں تقریریں اسی مولود کے حوالے سے ہوں گی بس آپ سے دعا ہے کہ دعا کریں پروردگارِ عالم اس مولود کے صدقے میں جس نے فطرس کو بالو پر عطا کیے خدایہ اس مجمع میں جو لوگ بیٹھیں ہوئے جو حاجت لے کے آئے ہیں پروردگار امام حسین کے صدقے سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما تجھے واسطہ جناب زہرہ کے چاند کا جو تین شابان المعظم کو مکمل ہوا ہے نکلا ہے پروردگار اس حلالِ زہرہ کے صدقے سے جو مومنین مومنات ابھی تک بے اولاد ہیں انہیں حسین کے صدقے سے اولاد عطا فرما جن کو تُو نے اولاد عطا کیا انہیں پروان چاہا تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا تجھے واسطہ امام حسین کی عظمت و جلالت کا پروردگار ہمیں حقیقی مانا میں معرفتِ حسینی سے سرشار فرما ہم امام حسین رسولِ خدا کے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے ہم جیئے تو دینِ حسین پر موت آئے تو حسین کے دین پر پروردگار تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا جس طرح سے آج یہ مجمع یہاں پہ جمع ہوا ہے خدا یا اسی طرح آئندہ محافی لوگ مجالس جو خانوادہ اہلِ بحث سے منصوب ہے اسی طرح سے شرکت کی توفیق عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا جس مولود کا ہم نے تذکرہ کیا ہے جل سے جل کربلا کی زیارت نصیب فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما مسلمانوں کے آپسی بھائی چارے کو زندہ و جاوید فرما جو خانوادہ محمد وعالِ محمد کا گستاخ اہلِ بحث گستاخ قرآن گستاخ رسول وسیم ملعون کنست و نابود فرما واسطہ عظمتِ عالِ محمد کا ہمارے وارث کی ضرور میں تاجین فرما ہمیں اسلام بنا کے مولا کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو آپ حضرات سے مزاری شہر آخر اقدام میں کہ باعوازِ بلند سروان کے ساتھ امام کے خدمت میں مبارک بات پیش فرما اللہ 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 اللہ